السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بہت امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک اور خیریش سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آئیس اینڈ سپائس یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت آسان چوکلیٹ کیک کی ریسپی جسے آپ کسی بھی طرح کی سیلبریشن کے لیے بنا سکتے ہیں ہوا وہ آپ کا برزدے ہو بچوں کا برزدے ہو یا کسی بھی طرح کی سیلبریشن ہو آپ اس کو بنا سکتے ہیں ریسینٹلی ٹک ٹاک پہ میرے ٹو ہنڈرڈ کے فالور کمپلیٹ ہوئے ہیں تو اسی خوشی میں میں نے یہ کیک بنایا تھا تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت سوفٹ اور مویسٹ بن کر تیار ہوتا ہے اور سب سے اہم بات کہ صرف تھری انگریڈینٹ چوکلیٹ کیک ہے بینہ اون کے ہم اسے بنا کر تیار کریں گے تو ریسپی کو آخر تک ضرور وچ کیجئے گا تاکہ کوئی بھی پارٹ مس نہ کریں اور اگر اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا سبسکرائب کریں آئیسینٹ سپائس یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پرس کر کے آل پر کلک کریں اور پائیں ڈیلی اپ ڈیٹ تو بسم اللہ گھر کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیے ہے ایک پیکٹ اوریو بسکٹس کا جس میں فورٹی ایٹ کوکیز میں نے لی تھی اس کو گرائنڈر جار میں ڈال کر اس کا اس کو دردرہ سا اس کا پاودر بنا لیں گے بلکل فائن پاودر ہونا چاہیے جس طرح سے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک کب دودھ کا میں کھلے دودھ کا اسعمال کر رہی ہوں یعنی کہ گائے کا دودھ کا آپ ڈبے والے دودھ کا اسعمال کرنا چاہیں تو اس کا بھی کر سکتے ہیں اب اس کو اتنا مکس کریں گے کہ یہ یکجہ ہو جائے تو بیٹر میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاودر کا اور اس کے اوپر ایک چائے کا چمچ پانی ڈال دیں گے تاکہ جو بیکنگ پاودر ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جائے 30 سیکنڈ دیں گے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو جی بیٹر ہمارا تیار ہے اس کو میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک 5 انچز کا کیک مولڈ اور اس پر تھوڑا سا آئل لگا کر اس کو گریس کر لیں گے دین میں اس میں پلیس کروں گی بٹر پیپر یا پھر پارشمنٹ پیپر اور اگر آپ کے پاس یہ دونوں ہی نہ ہو تو آپ اس کے جگہ پر میدے کا بھی ڈسٹ کر سکتے ہیں تو کیک مولڈ ہمارا تیار ہے اب جو بیٹر ہم نے تیار کر کے رکھا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے ہلکا سا ٹیپ ٹیپ کریں گے اور تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی بابلز نہ رہیں اس لئے ان کو ٹیپ کرنے کا کہا جاتا ہے اب کیونکہ اس کیک کو ہم بینہ اون کے تیار کرنے جا رہے ہیں اس لئے میں نے لی ہے ایک کڑھائی یعنی کہ پتیلا اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی آپ کے پاس سٹینڈ رکھا ہو سٹیل کی کٹوریو وہ پلیس کریں پندرہ منٹ کے لئے آپ نے پری ہیٹ لازمی کرنا ہے پتیلے کو اور پندرہ منٹ کے بعد آپ نے فورٹی تو فورٹی فائی منٹ تک کے لئے اس کو بیک کرنا ہے ٹائم تھوڑا سا اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے دن ہم تتپک کی مدد سے اس کو چیک کر لیں گے کلیر آئے تو ٹھیک نہیں تو پانچ سے چھے منٹ تک کے لئے مزید اس کو بیک کر لیجئے گا اور اگر آپ اس کو آون میں بیک کرنا چاہ رہی ہیں تو فورٹی فائی منٹ تک کے لئے آپ نے وان ایٹی ڈگری سیلسی ایس پہ بیک کرنا ہے تو کیک تھندہ ہونے کے بعد میں آپ کو اسے ڈی مولٹ کر کے دکھا رہی ہوں اس کا بٹر پیبر جو ہے اس کو نکال دیں گے اور یہ کیک بہت سوفٹ بن کر تیار ہوتا ہے اور پرفیکٹ بن کر تیار ہوتا ہے اگر آپ بگنر ہیں تو بھی آپ سے یہ کیک پرفیکٹ بننے والا ہے کیونکہ ریسپی بہت ایزی ہے تو کیک کو رکھ دیں گے سائٹ پر اب یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ہیوی بوٹرم پین اس میں میں شامل کر رہی ہوں دو کھانے کا چمچ کوکو پاورڈر ڈاک کوکو پاورڈر میں نے لیا ہے اور اچھی کمپنی کا آپ نے استعمال کرنا ہے دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں شامل کیا ہے چینی کے اور آدھا کپ یا پھر ایک کپ آپ نے پانی شامل کر کے اس کو اچھے سے میکس کرنا ہے دین آپ نے چولہ جو ہے اس کو چولے کی فلیم آن کر دینی ہے اور اس کو لو فلیم پر اتنا بگانا ہے کہ اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک سیرپ کی طرح آپ کے پاس آ جائے گا تو بہت ہی زبردس اور ڈیلیشیس سا چوکلیٹ سیرپ ہمارا تیار ہے اس ریسپی کو میں نے مزید کھینچا نہیں ہے اگر وائز آپ اس میں چاہیں تو مکھن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ہیوی ویپنگ کریم آپ کے پاس رکھی ہوئی ہو تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہت انہینس ہو گیا آتا ہے تو اس سیرپ کو میں نے کیکی اوپر ڈال دیا ہے اب اس کو ہم ڈیکور کر دیں گے ویپنگ کریم تھوڑی سی میں نے ویپ کر لی تھی اب کیونکہ میں اس کو اپنے ٹو ہنڈرڈ کے کمپلیٹ ہونے کی خوشی میں اس کیک کو بنا رہی ہوں تو میں اس پہ وہی لکھوں گی جو میں لکھنا چاہ رہی ہوں لیکن اگر آپ اسے اپنے برزڈے کے لیے بنا رہے ہیں یا بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو جو بھی آپ لکھنا چاہیں اس پہ لکھ سکتے ہیں ویپنگ کریم سے میں لکھ دوں گی تو آئی ہوپ کہ آپ کو کیک کی ریسپی بہت اچھے لگی ہوگی ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اس کے فیڈ بیک میرے ساتھ انسٹرگرام پر بھی شیئر کر سکتے ہیں فیس بک ٹک ٹوک اور سنیک ویڈیو پر فولو ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کیا کریں اس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا ہے بس ایک حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیا کریں اور ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیا کریں تو ابھی میں یہ کیک آپ کو کھا کے دکھا دیتی ہوں بہت سوفٹ اور بہت ہی یمی بن کر تیار ہوتا ہے بلیو میں تو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ نیکسٹ ریسپی کیا ہونی چاہیے آپ کس طرح کی ریسپیز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آنے والی دنوں میں میں وہی ویڈیوز آپ کے لئے اپلوڈ کروں گی ٹیل دن ٹیک کیئر مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ مجھے دن ٹیک کیا